اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پلز آف نولج کے موزد ساتھیو السلام علیکم ناظرین کرم واقعہ کربلا انسانی طریقہ ایک عجیب و غریب اور نہایت ہی دلخراش واقعہ ہے جس نے انسانی ذہن کو جنجوڑ کر رکھ دیا ناظرین کرم حضرت علی کرم اللہ وجو اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ شہید کر دیا گئے تھے اور یزید خلیفہ کے مسند پر براجمان ہو چکا تھا لیکن اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام پر ڈٹ جانے والے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے اپنے نانا کے دین حق پر مر مٹنے اور اسے بچانے کی قسم کار رکھی تھی یزید سمجھ رہا تھا کہ والد اور بھائی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کمزور ہو چکے ہیں اس نے سوچا کہ اپنی طاقت کو مزید بڑھانے اور حکومت کو مکمل طور پر اپنے اختیار میں لینے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کو سرنگوں یا راستے سے ہٹانا فائدہ مند ہوگا لیکن اسے شاید یہ بات معلوم نہیں تھی کہ سردار جنت کے لیے دنیاوی خلافت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی یزید نے آپ رضی اللہ عنہ کی قتل کا منصوبہ تیار کر کے ایسے خالات پیدا کیے کہ آپ رضی اللہ عنہ کربلا تشریف لے آئیں جہاں پہ آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے چنانچہ اسی زمن میں کوفے والوں کے سیکڑ و خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو موصول ہونا شروع ہو گئے جن میں یزید اور اس کے آلہ کاروں کے مظالم کا بیان کیا جاتا تھا اور دین اسلام کو درپیش خطرات سے بھی اگاہ کیا جاتا تھا ایک اطلاع آپ کو یہ بھی ملی کہ شراب نوشی عام ہو چکی ہے حتیٰ کہ ایک امام مسجد کو لوگوں نے پگڑا جو کہ شراب کے نشے میں دھوتا اپنے والد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جائے شہادت پر جانے اور اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لئے آپ نے مدینہ سے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا چنانچہ اٹھائیس رجب سن ساٹھ ہجری کو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بہتر ساتھیوں کے ساتھ براستہ مکہ شریف مدینہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اٹھارہ اہل بیعت اور پچاس اصحاب کے ساتھ کربلا پہنچے نظرین کرم آرز الہاز کو آپ رضی اللہ عنہ کو کوفہ والوں کی اہد سکنے کا اندازہ اس وقت ہو چکا تھا جب آپ نے اپنے چاچہ ذات بھائی مسلم بن اکیل کی شہادت کی خبر سنی لیکن آپ نے اپنا سفر جاری رکھا شاید آپ اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی اس پیش گوئی کا انتظار کر رہے تھے جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کیا تھا بہاری شریف کی روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو ایک مٹی دی تھی اور کہا تھا کہ یہ کربلا کی مٹی ہے جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرا جگر کا گوشہ اور میرے گھر کا پول یعنی کہ حسین ابن علی شہید کر دیا گیا ہے نظرین اکرام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل بیعت کے حمرا دو محرم الحرام سن 61 حجری کو کربلا پہنچے بال روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کی سواری کربلا کے رگستان میں پہنچی تو آپ کے گھوڑے پر ایک عجیب سی بیچینی تاری تھی جیسے وہ آپ کو یہاں سے دور لے کر بھاگنا چاہتا ہو آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے تو معلوم ہوا کہ یہ سرزمین کربلا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کافلے کو یہی روک دیا جائے اور ہم اپنا قیام یہی کریں گے اصحاب نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور کربلا کے بنجر رگستان میں ہمیں لگا دیئے آپ رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے نانا کے دین کی حفاظت فرما اور اسے زندہ اور آباد رکھ آپ رضی اللہ عنہ کو اطلاع مل چکی تھی کہ آب رضی اللہ عنہ کے چچہ ذات بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے کوفے کے لوگ جو آب رضی اللہ عنہ کو بار بار خطوط بیج رہے تھے وہ گورنر کوفہ ابن زیاد کے خوف یا لالج سے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ چکے تھے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفے کی گلیوں سے بلکل نواقف تھے ابن زیاد کے ایک سپہ سلار نے ان کو امان کا وعدہ دے کر گرفتار کیا اور بعد میں انہیں کوفے کے محل کی چھت سے دکھ کر دیکھ کر شہید کر دیا گیا اپنے چچہ ذات کی شہادت کا صدمہ اور کوفے والوں کی بے وفائی کا افسوس آپ رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا اور مقصد اتنا بڑا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ نہیں سکتے تھے ناظرین اکرام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ سے سیکڑوں خطوط مصول ہوئے ان خطوط کے جواب میں آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت مسلم بن عقید رضی اللہ عنہ کو ایک خط دے کر بھیجا تھا جس خط کے الفاظ کچھ یوں تھے میں اپنے خندان کے سب سے باعتماد چچہ ذات بھائی کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ مجھے آپ لوگوں کے حالات سے آگاہ کرے اگر اس نے مجھے خبر دی کہ آپ لوگ وہی ہیں جنہوں نے مجھے خطوط لکھے تو میں آپ کے یہاں آؤں گا امام صرف وہی ہے جو کتاب خدا پر عمل پیرا ہو عدارت قائم کرے اور دین حق پر یقین رکھتا ہو اور اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کرے لیکن افسوس کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صفیر کو شہید کر دیا گیا نظرین اکرام حیمہ لگ چکے تھے اور ترتیب کچھ اس طرح کی تھی کہ سب سے آگے یعنی کہ پہلا حیمہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا تھا حضرت عباس علمدار کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی فوج کے علمدار تھے یزیدی فوج تین محرم الحرام کو امام کی فوج کے راستے میں پڑاو ڈال چکی تھی حالات کشیدگی کی طرف جا رہے تھے یزیدی فوج کی طرف سے ایک قاصد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پیغام دیا کہ یزید کی بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں روایات کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بہتر افراد کے مقابلے میں ابن زیاد نے چار محرم سن اکسٹھ ہجری کو مزید تیس ہزار فوج کا لشکر کوفے سے کربلا کی جانم روانہ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ یزیدی فوج کے مذاکرات بھی جاری تھے نظرین کرم ساتھ محرم الحرام کو یزیدی فوج نے طاقت کے نشے میں دھت ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیغام بیجا کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے حیم پانی کے قریب سے اٹھا لیں اور راستے میں یزیدی فوج کو بٹھا دیا گیا امام نے پانی بند کرنے کا یہ ظلم شاید اس لئے برداشت کر لیا کہ کہیں بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور یزیدی فوج میں اصل تنازہ پانی کا تھا جس پر کے لڑائی ہوئی آپ نے ظلم برداشت کیا اور اپنے اصحاب کے ساتھ حیمو کو پانی سے دور لے گئے نظرین کرم تبتے سہرہ میں سب لوگ پانی کی پیاس سے تڑپنے لگے لوگوں نے پانی کا تقاضہ کیا لیکن یزیدی فوج کسی بدقسمت جانور کی طرح طاقت کے نشے میں چور تھی اس کے سربراہ نے کہا کہ دو ہی صورتیں ہیں آپ رضی اللہ عنہ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں نظرین کرم نو محرم الحرام کو شمر یزید کے ساتھ کربلا کے میدان میں داخل ہوا نو محرم الحرام کی رات حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یقین ہو چکا تھا کہ یزیدی فوج آپ کا خون بہانے کے درپے ہے آپ نے اپنے تمام اصحاب اور اہل بیعت کو اگٹھا کیا اور فرمایا کہ آپ میں سے جو بھی واپس جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے دشمن اپنے لیے جہنم حریدنا چاہتا ہے میری خواہش ہے کہ میرے نانا کے امتی جہنم سے بچ جائیں لیکن وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں اس گفتگو کے دوران روشنی کم کر دی گئی تھی اور ہوئیات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے روشنی اس لیے مدھم کی کہ شاید روشنی کے وجہ سے کوئی جانا کی حمد نہ جتا پائے اور ان کی آسانی کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا سب نے کہا ہم آپ رضی اللہ عنہ پر اپنی جان بے نصار کر دیں گے اور اپنے خون کے آخری قطرے تک دین حق کے لیے لڑیں گے یزید کی بیعت کا مطلب تھا کہ اس کے تمام اقدامات کی توسیق جس کا دین اسلام متحمل نہیں ہو سکتا تھا لہذا آپ کے پاس دو ہی راستی تھے یا تو واپس سے لے جائیں یا حق پر رہتے ہوئے جنگ لڑیں اب صرف جنگ تھی یا یزید کے ہاتھ پر بیعت کچھ دیر بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے باوفا بھائی اور ساتھی کو کہا کہ عباس روشنی کو بڑھا دو یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یقین تھا کہ میرا یہ بھائی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا نظرین کرم دس محرم الحرام کا سورج تلو ہوا تمام اصحاب اور اہل بیعت نے رات جاگ کر گزاری تھی سب لوگ پیاس سے ندھال تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ پانی لینے کے لیے گئے اور پانی لیتے ہوئے واپس آتے ہوئے ہیموں کی طرف گھوڑا دڑھا رہے تھے اسی اثناء میں کسی تیر انداز نے ایک تیر مشکیزے پر مارا اور پانی ضائع ہونے لگا آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے مولا کا علم نیچے نہیں کیا اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ نے تلوار والا ہاتھ مشکیزے کے پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے استعمال کیا اور پرچم کو بلند رکھا تلوار ہاتھ میں نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک یزیدی سپاہی نے جو کہ درخ کی اوڑ میں چھپا ہوا تھا تلوار سے ایک زوردار وار کیا جس ہاتھ میں علم تھا وہ بادو شہید کر دیا گیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے درد کی شدت کے باوجود علم دوسرے ہاتھ میں تھام لیا چند تیر اور مشکیزے پر لگے اور پانی تیزی کے ساتھ ضائع ہونے لگا اسی اثنا میں آپ رضی اللہ عنہ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا آپ رضی اللہ عنہ کے دونوں بازو شہید ہو چکے تھے لیکن آپ رضی اللہ عنہ ابھی بھی حیات تھے شاید اسی نسبت سے آپ کو غازی کا لکب دیا جاتا ہے ایک بدبخت نے پیچھے سے آپ رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر بچی کی زرب لگائی اور آپ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ناظرین اکرام ایک طرف چھے ماہ کا علی اسکر اور چار سال کی سکینہ بلک رہی تھی اور بیبیوں کی سسکیاں تھی اور دوسری طرف آپ رضی اللہ عنہ کے اصحاب اور بہائی شہید ہو رہے تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی آنکھوں سے یہ قیامت خیز منظر دیکھ رہے تھے ایک کر کے آپ کے تمام جانسار آپ پر جانے قربان کر رہے تھے لیکن آپ کا ایک سپائی بیسیوں یزیدیوں کو جہنم واصل کر کے جامع شہادت نوش کرتا تھا یہی پریشانی تھی کہ جس کی وجہ سے اب یزیدی فوج ایک ایک کی جنگ سے مکمل جنگ کی طرف آنا چاہتی تھی ایک ایک کی اس جنگ میں نماز زہر کا وقت ہو گیا ازان ہوئی اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز زہر شروع ہوئی یزیدی فوج نے نماز کے دوران آپ رضی اللہ عنہ پر تیر برسائے اور تمام اصحاب کو نماز کے دوران ہی شہید کر دیا گیا چاندہ افراد جو اہل بیعت سے بس گئے تھے وہ بھی نماز کے بعد شہید کر دئے گئے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اصحاب اور اہل بیعت کے لاشے گھٹے کرتے رہے اثر کی نماز کا وقت قریب تھا تو آپ خیمے میں تشریف لے گئے حضرت علی اسگر پیاس سے بل بلا رہے تھے آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو گود میں لیا اور باہر آ گئے عرب کی روایات کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ نے باوازے بلند اپنا تعرف کروایا اہل بیعت اور اصحاب شہید ہو چکے تھے اس وقت بھی آپ کو فکر تھی کہ آپ کے نانک کی امت جہنم سے بچ جائے اور آپ کا خون بہا کر گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں حسین ابن علی ہوں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ اور فاطمہ کا بیٹا ہوں کیوں مجھے قتل کر کے جہنم حریدتے ہو دیکھو یہ چھ ماہ کا بچہ میرا بیٹا علی اسگر پیاس سے تڑپ رہا ہے ظلم اور گناہ کا راستہ تر کر دو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی اسگر کو اپنے بازوں میں لے کر ہوا میں بلند کیا تب ہی ایک دو مو والا تیر حضرت علی اسگر رضی اللہ عنہ کے خلق میں لگا اور سوکا گلہ خون سے تر ہو گیا نظرین کرام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے نماز اثر کی نیت باندی یدیدی فوج کے بلدل سپاہی جو کے قریب ہی منڈلا رہے تھے اور حملہ کرنے کی جرات نہیں کرتے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ پر حملہ کرنے کی جرات جتا پائے اور چاروں طرف سے آپ رضی اللہ عنہ پر تیروں کی برسات کر دی نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ادنی تلوار کی ذرب سے آپ رضی اللہ عنہ کا سر مبارک جسم سے الگ کر دیا اور اس کو نیدے پر بلند کیا یوں جگر گوشہ بطول سیدنا ہمام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے مدان میں جانساری کی ایک نئی تاریخ رکم کر کے قربانی کی لازوال مسائل قائم کر دی ناظرین اکرام آہ یزید کا نام لیوہ کوئی بھی نہیں اور شہدائی کربلا کے مظہرات چودہ سو سال بعد بھی آباد ہیں اور اسلام کے نام لیوہ پوری دنیا میں موجود ہیں ناظرین اکرام دعا ہے کہ اللہ پاک تمام شہدائی کرام کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو بھی ان اہل بیعت اور ان تمام شہدائی کا فیض نصیب فرمائے ناظرین اکرام اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے ان سے اللہ حاضر خدمت ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشداروں اور گردنوا کے تمام لکوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ